میں بسطہ دب گزارش کر رہا ہوں عالمی شورت یافتہ مرسی ارگو محتران صلوحی سیدی صاحب سے پتشید جو مر گئے ان کا بھی حشم باقی ہے جو کٹ گئے ان کا بھی قدم باقی ہے جو کٹ گئے ان کا بھی قدم باقی ہے بے نام ہوئے کتنے ہی ہاتھوں کے علم بے نام ہوئے کتنے ہی ہاتھوں کے علم ایک دست بریدہ کا علم باقی ہے ایک دست بریدہ کا علم باقی ہے سلام سے پہلے چند اشار عرفان صدیقی کے جو اچھت تک سلام کی شکل میں ہیں دستے تہی دستے تہی یہ گوھر نسرت کہاں سے لائے دستے تہی یہ گوھر نسرت کہاں سے لائے عرفان تم یہ درد کی دولت کہاں سے لائے عرفان تم یہ درد کی دولت کہاں سے لائے جواب سنیے میں آل خانہ زاد علی ان کا ریزہ خار میں آل خانہ زاد علی ان کا ریزہ خار قسمت نہ ہو تو کوئی یہ قسمت کہاں سے لائے قسمت نہ ہو تو کوئی یہ قسمت کہاں سے لائے ہاں اہلِ ذر کے پاس خزانے تو ہیں مگر ہاں اہلِ ذر کے پاس خزانے تو ہیں مگر مولا کا یہ فقیر ضرورت کہاں سے لائے مولا کا یہ فقیر مولا کا یہ فقیر ضرورت کہاں سے لائے سب دین ہے خدا کے سب دین ہے خدا کے تو ہر دودھ مانے شوق چادر کہاں سے لائے چادر کہاں سے لائے چادر کہاں سے لائے ہاتھ اپنے اہلِ صبر و رضا نے کٹا دیئے اب ظلم سوچتا ہے کہ بیعت کہاں سے لائے بیعت کہاں سے لائے اب ظلم سوچتا ہے کہ بیعت کہاں سے لائے پانی نہ پائیں ساقی کوسر کے اہلِ بیعت پانی نہ پائیں پانی نہ پائیں ساقی کوسر کے اہلِ بیعت نہرِ فرات عشقِ ندامت کہاں سے لائے نہرِ فرات عشقِ ندامت عشقِ ندامت کہاں سے لائے اللہ سلام کے چند شیر شاہد مٹاتے ہیں وفا والوں کو آخر کیوں جفا والے مٹاتے ہیں وفا والوں کو آخر کیوں جفا والے بہت یاد آئے ہم کو اس بلا میں کربلا بہت یاد آئے اس بلا میں کربلا والے دلوں پر حکمرہ ہیں تا قیامت کربلا والے دلوں پر حکمرہ ہیں تا قیامت کربلا والے فنا کو اس طرح سے فتح کرتے ہیں بقا والے فنا کو اس طرح سے فتح کرتے ہیں بقا والے بڑے سابر بڑے ساونت گزرے ہیں زمانے میں بڑے سابر بڑے ساونت گزرے ہیں زمانے میں وہ سب اپنی جگہ لیکن ہمارے کربلا والے سب اپنی لگا لیکن ہمارے کربلا والے زمانے کے طبیبوں کو مبارک اپنی تدویر ہیں زمانے کے طبیبوں کو مبارک اپنی تدویر ہیں ہمارے پاس بھی نسخے ہیں کچھ خاک شفا والے کوئی سمجھے نہ سمجھے ہم تو سمجھے اور سمجھیں گے علی والے نبی والے نبی والے خدا اشارہ اشارہ گلشن جننک کا تھا شاہ شہیدان سے ادھر آ اے میرے خونی کفن گلگوں قبا والے عجب کیا ہو تقاضہ محفل شاہ خراسہ میں عجب کیا ہو تقاضہ محفل شاہ خراسہ میں کسی کو یاد ہیں اشار کچھ آلے رضا والے کسی کو یاد ہیں اشار کچھ آلے رضا والے ازرات آلے رضا کا مرسیہ پر شخدمت ہے اس کا عنوان ہے شہادت کے بعد کیونکہ ہمارا آپ کا یقین ہے قیدہ ہے کہ جو کچھ بھی شہادت کے بعد ہوا وہ اگر نہ ہوتا تو شاہ شہادت نہ ہوتی بے شک یہ اس جہاد بے تیخ کا منظر نامہ ہے جس کی قیادت ہمارے آپ کے بیمار امام اور شہزادی زینب کر رہے ہیں ملاحظہ یہاں تک کہ جو بھی واقعات کافی طبیل مرسیہ ہیں میں نے اس کو چھوٹا کر دیا ہے جو بھی واقعات شہادت کے بعد پیش آئے ہیں ان کا بڑا اپجیکٹیو نریشن اس کے اندر موجود ہے یہاں تک کہ جو خطبات جیسے شہزادی زینب کا خطبہ کوفے کے بازار میں یا ہمارے آپ کے امام کا خطبہ دربار شام میں وہ جو الفاظ تاریخ میں موجود ہیں وہی یہاں پہ منظوم ہیں فاتحہ تھا جہاں تھا جہاں پھر وہیں قرآن کو لے آئے حسین تھا جہاں پھر وہیں قرآن کو لے آئے حسین سج گئی جائے محمد کے قرآن جائے حسین سج گئی جائے محمد کے قرآن جائے حسین مرضی حق سے مزین جو تھا ایمائے حسین مشعل راہ بنا نقش کفے پائے حسین مشعل راہ بنا نقش کفے پائے حسین ایک عجب طرز سے اسلام دوبارہ چمکا ایک عجب طرز سے اسلام دوبارہ چمکا خون میں ڈھوک کے ایمان کا تارہ چمکا پھر ہوا پھر ہوا آئینہ سنت و سیرت روشن پھر جچا کعب اے ایمان کا وقار اے مامن پھر نگاہوں میں خطا خوہ محمد کا چلن پھر کھلا ہر کی طرح حسن عقیدت کا چمن پھر کھلا ہر کی طرح حسن عقیدت کا چمن دیپناہی کے دیپناہی کے وہ تیور تھے کہ دل مان گئے دیپناہی کے وہ تیور تھے کہ دل مان گئے لوگ بھولی ہوئی تصویر کو پہچانے لوگ بھولی ہوئی تصویر کو پہچان گئے حق میں اسلام کے نانا کی تمنا تھے حسن دیکھیں عالمی تاریخ میں یہ حقیقت موجود ہے کہ اسلامی فرقابندی کی بنیاد واقع کربلا کے بعد پڑی حق میں اسلام کے نانا کی تمنا تھے حسین جو بہرحال نہ ہو کم وہ بھروسہ تھے حسین باپ بھائی کے مقاسد پہ مہیا تھے حسین باپ بھائی کے مقاسد پہ مہیا تھے حسین سلسلہ وار فرائض کا تتمہ تھے حسین دین و دین و دنیا کی قیادت کو الگ کر کے رہے دین و دنیا کی قیادت کو الگ کر کے رہے باتشاہت کو امامت سے الگ کر کے رہے کتنا 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 نازک تھا فریضہ جو بجالہ حسین تابہ دل حلقہ مذہب کو برہا لائے حسین تابہ دل حلقہ مذہب کو برہا لائے حسین کلمہ رسم کے پھندے سے چھڑا لائے حسین کلمہ رسم کے پھندے سے چھڑا لائے حسین حق کو نا حق کی ملاوت سے بچا لائے حسین حق کو نا حق کی حق کو نا حق کی ملاوت سے بچا لائے حسین بیچ سنیے دا نقل کو اصل حقیقت میں جو کھپ نے نہ دیا نقل کو اصل حقیقت میں جو کھپ نے نہ دیا ڈھونگ اسلام مجازی کا پنپنے نہ دیا ڈھونگ اسلام مجازی کا پنپنے نہ دیا ارے دین پر کتنے ستم اہل ستم نے ڈھائے ارے سلح کو اتنا ستایا کہ وغا بن جائے سلح کو اتنا ستایا کہ وغا بن جائے اب تو سب کھل گیا پردے بھی نہ رہنے پائے کیا کیا جائے جو یہ رنگ زمانہ لائے ارے بات بگڑی ہوئی ایمان تکہ پہنچی تھی اچھال تقزیب کی قرآن تکہ چھال تقزیب کی رہ گئی اپنا زمولے کا یزیدی رفتار رہ گئی اپنا زمولے کا یزیدی رفتار بیچ رستے میں کھڑی ہو گئی ایسی دیوار بیچ رستے میں کھڑی ہو گئی ایسی دیوار جس پر منقوش محمد کے گھر آنے کشار جس پر منقوش محمد کے گھر آنے کشار جس کا ہر نقش اگلتا ہوا ایک خون کی دار شاہکاری یہ مصور کا پتا دیتے تھے شاہکاری یہ مصور کا پتا دیتے تھے اور لبیت تصویر جو کھل کھل کے صدا دیتے تھے لبیت تصویر جو کھل کھل کے صدا دیتے تھے کربلا کربلا خطہ ارزی کا فقط نام نہیں کربلا نینوہ میں جو ہوا صرف وہی کام نہیں پر اثر ایسا مسلسل کوئی اقدام نہیں پر اثر ایسا مسلسل کوئی اقدام نہیں مسلسل کے آل نبی رہ گزر عام نہیں کربلا خطہ ارزی کا فقط نام نہیں نینوہ میں جو ہوا صرف وہی کام نہیں پر اثر ایسا مسلسل کوئی اقدام نہیں مسلکہ آل نبی رہ گزر عام نہیں جو مدینے میں ہوا وہ بھی ہے داخل اس میں کوفہ و شام کی منزل بھی ہے شامل اس میں کوفہ و شام کی منزل بھی ہے مارکہ مارکہ ختم شہیدوں کا ہے دیکھئے منزل پہ آ رہا ہوں مارکہ مارکہ ختم شہیدوں کا ہے اللہ غنی مسلسل دیکھے نا مارکہ ختم شہیدوں کا ہے اللہ غنی اب اسیروں کو ملا اہدہِ باطل شکنی مارکہ مارکہ ختم شہیدوں کا ہے مارکہ مارکہ ختم شہیدوں کا ہے اللہ غنی اب اسیروں کو ملا اہدہِ باطل شکنی تیسرا چوتھا اب بیت اب اسیروں کو ملا اہدہِ باطل شکنی توجہ در بہ در پھرنے کو ہے آلِ رسولِ مدنی پھریا در بہ در پھرنے کو ہے آلِ رسولِ مدنی ارے گھر بنائے گی دلوں میں یہ غریب الوطنی گھر بنائے گی دلوں میں یہ غریب الوطنی رنگ میدان شہادت شہادت کا بدلنے کو ہے اب رنگ میدان ہے جو آزاد دیر میں آم ہیں پھر سے ایک بات ہے دوں مرسیہ کا عنوان ہے شہادت کے بعد جو بھی واقعات شہادت کے بعد ہوئے ہیں ان کا ذکر اس مرسیہ میں گھر بنائے گی دلوں میں یہ غریب الوطنی رنگ میدان شہادت کا بدلنے کو ہے زلفقار ایک نئے انداز سے چلنے کو ہے زلفقار ایک نئے انداز سے چلنے کو ہے ایک نئے انداز سے چلنے کو ہے دیکھئے دیکھئے کافلہ مقتل سے سوے شام چلا دیکھئے کافلہ مقتل سے سوے شام چلا لے کے کچھ خونوں سے لکھا ہوا پیغام چلا چوتھا مصرہ چوتھا مصرہ سنی آگا لے کے کچھ خونوں سے لکھا ہوا پیغام چلا ارے رونتا پیروں سے ہر گردش ایام چلا رونتا پیروں سے ہر گردش ایام چلا ہاتھ بندوائے پہ خدمتِ اسلام چلا ہاتھ بندوائے پہ خدمتِ اسلام چلا ایک سفر ختم ہے ایک اور سفر کرنا ہے اکرولا فتح ہوئی شام کو سر کرنا ہے فتح اس کی فتح اس کی کہ مسلم ہوا اپنا یہ اصول جینا ذلک کا گوارہ نہیں مرنا ہے قبول ارے جس میں موت آنے پہ کھل جائے کہ جینا تھا فضول جس میں موت آنے پہ کھل جائے کہ جینا تھا فضول فتح اس کی کہ نہیں طرز عمل وہ معقول فتح اس کی فتح اس کی کہ فنا فتح اس کی کہ فنا باب بغا باز کرے فتح اس کی اور موت کی شان پہ جینے کی ادامہ بے کفن لاشوں پہ اظہارت صداقت ہے نسار ایسے ایسے جانبازوں پہ خود جرات و حمت ہے نسار حق کے مقصود شہیدوں پہ شہادت ہے نسار اور منظر درد پہ دل والوں کی رکت ہے نسار زاہرہ زاہرہ بگڑا ہوا حال سمرنے کے لیے زاہرہ بگڑا ہوا حال سمرنے کے لیے نور غم بن چکا ہے دل میں اترنے کے نور غم بن چکا ہے دل میں اترنے کے لیے نور غم بن چکا ہے دل میں اترنے کے لیے فتح مظلوم کا جو رنگ جمعے وہ غم درد پرکائف کی رفعت جو دکھائے وہ غم پست غم جس سے کوئی دل میں نہ آئے وہ غم پست غم جس سے کوئی دل میں نہ آئے وہ غم جو کہ انسان کو انسان بنائے وہ غم جس کے جس کے سانچے میں ڈھلے جوہرے انسانیت جس کے کانٹے میں ڈھلے گوہرے انسانیت دل کے آئینے کو جو تازہ جلا دے وہ غم دل کے آئینے کو جو تازہ جلا دے وہ غم جب بھی تاری ہو نیا پھر سازہ دے وہ غم اپنے ہی اپنے ہی کیف کا خوگر جو بنا دے وہ غم اور سخت سے سخت غموں کو جو بھلا دے وہ غم چھاکے چھاکے جذبات پہ دل میں وہی تنہا ٹھہرے اہو وہ دھارا کہ جہاں کوہ بھی تنکا ٹھہرے حق پرستی سے جو ہونے نہ دے غافل وہ غم حق پرستی سے جو ہونے نہ دے غافل وہ غم جس سے تھرائے پرستاری باطل وہ غم سلطنت ٹھہرے جس غم کے مقابل وہ غم جو رہے جو رہے زامن شائستگی دل وہ غم جو رہے زامن شائستگی دل وہ غم مستقل 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 جس میں کے ظالم سے برات ہو جائے جس میں جس میں مستقل جس میں کے ظالم سے برات ہو جائے جس میں ہمدردی مظلوم کی عادت ہو جائے جو جو بتائے جو بتائے کہ شجاہوں کی شداقت کیا تھی کارنامہ یہ تھا کیا وجہ شہادت کیا تھی کارنامہ یہ تھا کیا وجہ شہادت کیا تھی سلطنت خانوں کی اس گھر سے عداوت کیا تھی اور جو بتائے یہ غم ہے جو بتائے کہ شجاہوں کی شداقت کیا تھی کارنامہ یہ تھا کیا وجہ شہادت کیا تھی سلطنت خانوں کی اس گھر سے عداوت کیا تھی اور اس گھر کی خدا دا امامت کیا تھی اور اس گھر کی خدا داد امامت کیا تھی راستہ ظلم نے کاتا جو وہ اقدام ہے اور راستہ ظلم نے کاتا ظلم نے کاتا جو وہ اقدام ہے اور اور جو اس گھر سے چلی وہ رہے اسلام ہے حق پرستی سے جو ہونے نہ دے غافل وہ غم جس سے تھر رہا ہے پرستاری باطل وہ غم سلطنت شہدہ جس غم کے مقابل وہ غم جو رہے زامن شاہ استگیے دل وہ غم مستقل جس میں ظالم سے برات ہو جائے جس میں ہمدردی مجلوم کی عادت ہو جائے جو بتائے کہ شجاعوں کی صداقت کیا تھی کارنامہ یہ تھا کیا وجہ شہادت کیا تھی سلطنت خانوں کی اس گھر سے عداوت کیا تھی اور اس گھر کی خدا عداد امامت کیا تھی راستہ ظلم نے کہتا جو وہ اقدام ہے اور جو اس گھر سے چلی وہ رہے اسلام ہے اور یہی 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 پیغام لیے اہل حرم جاتے ہیں یہی پیغام لیے یہی پیغام لیے اہل حرم جاتے ہیں بہر بہر تبلیغ اسیران ستم جاتے ہیں باٹنے مسلح دل دولت غم جاتے ہیں کھائے تکمیل شہادت کی قسم جاتے دے گئے ہیں شہدہ جیسی امانت ان کو یہ گیاروی محرم کی صبح ہے دے گئے ہیں شہدہ جیسی امانت ان کو کربلا کرتی ہے اس حال میں رخصت ان کو محرم محرم امانت تکمیل محرم 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 عورتیں 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 سوگ نشی عورتیں سوگ نشی مردوں میں صرف ایک بیمار لوٹ لو آگ لگا دو کی ہر ایک سمت پکار تیسرا چوتھا ادبیت سنیے گا حضور اگر سن سکیے تو لوٹ لو آگ لگا دو کی ہر ایک سمت پکار بے حیاء اہل جفا جن سے جفا غیرت دار بے حیاء اہل ہے جفا جن سے جفا غیرت دار لازمی ان کے لیے اپنے گھرانے کشار سنیے لازمی ان کے لیے اپنے گھرانے کشار ظلم اسی شان سے سہنے کی کوئی حد نہ رہے ظلم اسی شان سے سہنے کی کوئی حد نہ رہے یہ نہ ہو باد حسین آل محمد نہ رہے یہ نہ ہو یہ نہ ہو باد حسین آل محمد نہ رہے چل رہی تھی جو اندھیرے میں ہوا توفانی بڑھ گئی کرب کے میدان کی بلا سامانی بڑھ گئی کرب کے میدان کی بلا سامانی کرب کے میدان کی بھی تاج کی آگ کو بڑھنے میں ہر طرح کی تھی آسانی آپ کو بڑھنے میں ہر طرح کی تھی آسانی ارے ذکری ہی اس کا ہے بیکار کے ہوتا پانی چل گئی ہلقوں پہ شمشیر نہ پایا پانی ارے مر گئے اس غرے بے شیر نہ پایا پانی وہ 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 بھلکتے ہوئے شولے وہ غریبوں کے خیام بیٹھوئے نا بیٹھ وہ بھلکتے ہوئے شولے وہ غریبوں کے خیام وہ یتیمی وہ غشی اور وہ بیمار امام ہمت حضرت زینب پہ درود اور سلام دیکھئے یہ بیتر جہاد ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا تبجھوڑا ہے ہمت حضرت زینب پہ درود اور سلام لے کے بیمار کو نکلی تو کیا جا کہ قیام بیٹھ ملاحظہ خاک پر بیٹھ گئی خاک پر بیٹھ گئی سیئے وفا جاری تھی خاک پر بیٹھ گئی سیئے وفا جاری تھی اور وقت جو آتا تھا اس کے لئے تیاری تھی سامنا 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 سخت مصیبت کا تھا لاچاری بھی سوگواری بھی بلاہوں میں گرفتاری بھی اپنا غم اپنے سے غمبالوں کی غمخاری بھی کیا لٹے کافلے کی ہوتی ہے سالاری بھی کیا لٹے کافلے کی ہوتی ہے سالاری بھی غم یہ کچھ ایسے ہی غم یہ کچھ ایسے ہی ناشات کے دل سے پوچھو دردیے زینب ہو سجاد کے دل سے پوچھو دردیے زینب ہو سجاد کے دل سے پوچھو تانا زن ان پہ لئیں رات حجوم آفات تانہ زمین پہ لئیں رات حجومِ آفات تیر تھی موہ سے ستمگاروں کے نکلی ہوئی بات تھی وہ تھی وہ واللہ فقط سیدہ سجاد کی ذات تھی وہ واللہ فقط سیدہ سجاد کی ذات کاٹ دی ایک ہی سجدے میں وہ رات اور وہ باگ کاٹ دی ایک ہی سجدے میں وہ رات اور وہ باگ کیسے کیسے الفاظ میں حالت وہ آیاں کر دی جائے ارے ہو اگر ایک مسئیبت تو بیا کر دی جا داخ پر داخ تھے داخ پر داخ تھے تسمت میں ستم پر تھے ستم کر نہ سکتے تھے بیٹ سنیے گا پھر کر نہ سکتے تھے یہ بے والی و وارش ماتم داخ پر داخ تھے تسمت میں ستم پر تھے ستم کر نہ سکتے تھے یہ بے والی و وارش ماتم زبط سے زبط سے پھوٹ کے نکلے ہوئے عشقوں کی قسم زبط سے پھوٹ کے نکلے ہوئے عشقوں کی قسم ایک طوفان سمیٹے ہوئے تھے دیدائے نم حال اور کال جو ان کا تھا حال اور کال جو ان کا تھا وہ سب درد بنا حال اور کال جو ان کا تھا وہ سب درد بنا ذہن فطرت میں یہی لوگ تھے جب درد بنا ذہن فطرت میں یہی لوگ تھے جب درد بنا رنگ تاثیر تھا ان درد کی تصویروں میں خونے دل دیتے تھے یہ دین کی تعمیروں میں رازے تبلیغ تھا سادات کی تشویروں میں چرچے ہونے لگے بے ساختہ رہگیروں میں چرچے ہونے لگے بے ساختہ رہگیروں میں ان ستمگاروں نے تو ظلم کی حد ہی کر دی ان ستمگاروں نے تو ظلم کی حد ہی کر دی ارے رنگ ظلم ان کا ہے بیمار کے رخ کی زردی شدتِ زوف شدتِ زوف عذیت پہ عذیت دیکھو ساتھ ناموز کھلے سر یہ قیامت بیٹھا ہے ساتھ ناموز کھلے سر یہ قیامت دیکھو ارے ایسی آفت میں بھی جینا ہے کرامت دیکھو ایسی آفت میں بھی جینا ہے کرامت دیکھو دل شجاعت کا طلبتا ہے چُبھے تیروں میں اور جاں بلب شیر ہے جکلا ہوا زنجیروں میں لبے خاہر پہ لبے خاہر پہ لبے خاہر پہ برادر کی صدا سنتے ہو لبے خاہر پہ برادر کی صدا سنتے ہو ارے نیک توفیق کی ظالم کو دعا سنتے ہو ارے حالِ پردرد ہدایت کی ندہ سنتے ہو وفصاحت جو ہے جانِ فصحا سنتے ہو ارے آکے آکے غلبے میں بھی انداز رہا غالب کا یاد ہے لہجہ علی ابن ابی طالب کا ارے حفیق بی بی ارے حفیق بی بی تو ہے دل بند علی اور سنو ظلم کی تیغ ہے کس کس پہ چلی اور سنو ارے جگروں جانِ محمد ہیں سبھی اور سنو وہ محمد جو ہمارے تھے نبی اور سنو ارے ان پر یہ ظلم ہے ظالم کی مسررت کے لیے ظالموں کھو دیا ایمان بھی دولت کے لیے ذکریے 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 دیکھئے انقلاب ہے یہ ذکریے ذکریے راستوں سے ہو کے گھروں تک پہنچے ملائے گا ذکریے راستوں سے ہو کے گھروں تک پہنچے باخبر کرتے ہوئے بے خبروں تک پہنچے با خبر کرتے ہوئے بے خبروں تک پہنچے ایک سے دوسرے پیغامبروں تک پہنچے ایک سے دوسرے پیغامبروں تک پہنچے شولے پیروں کے قریب آ کے سروں تک پہنچے شولے پیروں کے قریب آ کے سروں تک پہنچے رسکے رسکے آنسو جد میں واقعہ خانی نکلا رسکے آنسو جد میں واقعہ خانی نکلا بڑھ کے مختار کی تلوار کا پانچ نکلا سلسلہ سلسلہ یہ ہی رہا حد سفر تک جاری پہلے کوفے میں ہوئی داخل کی تیاری کس قدر کس قدر اہل حرم پر تھی یہ ساعت بھاری حال جس درجہ تباہ اتنی ہی غیرت داری کوفیوں ہی نے شہدین کو بھلا بھیجا تھا کوفیوں ہی نے شہدین کو بھلا بھیجا تھا ارے انقلابات زمانہ کا عجب نقشہ تھا شہرِ کوفہ جو قریب آیا تو ہونے لگی شام سائے ہر چیز کے بڑھتے ہوئے مثلِ آلام لائی وہ سات جان کا یہ حاکم کا پیام لائی وہ سات جان کا یہ حاکم کا پیام صبحوں تک شہر کے باہر ہی رہے سب کا قیام ہسٹریہ عبور مرسیہ نہیں ہے صبح تک شہر کے باہر ہی رہے سب کا قیام انتظامات میں تھوڑی سی کمی باقی ہے انتظامات میں تھوڑی سی کمی باقی ہے آئینہ بندی بازار ابھی باقی ہے بن سنیے گا حضور چوتھا مصرا بہت سیدھا سیدھا مصرا ہے دیکھئے یہ شہزادی زینب و کلسو اسی شہر کوفہ میں شہزادی تھی مولا متقیان کی دور خلافت میں ان کی بیٹی سنیے شہزادی تھی اسی کوفہ میں چوتھا مصرا سیدھا سیدھا مصرا تصور شرط ہے تصور کیے انتظامات میں تھوڑی سی کمی باقی ہے آئینہ بندی بازار ابھی باقی ہے پردے شب بھی اسیروں کے مقدر میں نہ تھا چوتھا مصرا پردے شب بھی اسیروں کے مقدر میں نہ تھا شوکے تشہیر تھا آدھا کے دلوں میں کیا کیا حکم حاکم تھا جہاں کا وہیں لشکر اترا حکم حاکم تھا جہاں کا وہیں لشکر اترا ایک طرف بیٹھ گئے ہٹ کے گرفتارے بلا ایک طرف بیٹھ گئے ہٹ کے گرفتارے بلا فوج سے ملنے کو سب بادلے شاد آنے لگے فوج سے ملنے کو سب بادلے شاد آنے لگے اب واقعے اپنے اسیروں کو بھی یاد آنے لگے باپ کی گود میں بچی کوئی آکر ہوئی خوش باپ کی گود میں بچی کوئی آکر ہوئی خوش اپنے وارث کو کوئی حال سنا کر ہوئی خوش کوئی بیٹے کو کلے جیسے لگا کر ہوئی خوش بھائی کو اپنے سلامت کوئی پا کر ہوئی خوش کھانے اور توفہ چلے آتے تھے لشکر کے لیے کھانے اور توفہ چلے آتے تھے لشکر کے لیے یاد ماضی تھی فقط آل پیمبر کے لیے کھانے اور توفہ چلے آتے تھے لشکر کے لیے یاد ماضی تھی فقط آل پیمبر کے لیے بہت سنیے گا خاص طور سے بیٹ تاریخی حوالے سے شہر سے لے کے یہاں تک تھی بڑی دھوم مچی رات کس طرح اسیروں پہ وہ گزری ہوگی ان کی غیرتی کیوں کہتی کہ نہ ہو صبح ہو کبھی دیکھنے والوں کو جلدی تھی کہ آئیں قیدی سنیے گا دیکھنے والوں کو جلدی تھی کہ آئیں قیدی ہو گئی صبح ہو گئی صبح نظر چاہ گریبہ آئے ہو گئی صبح نظر چاہ گریبہ آئے اور میز بانوں میں عجب شان سے مہمہ آئے میز بانوں میں عجب شان سے کھلولی پڑ گئی مجمع میں کھلولی پڑ گئی مجمع میں وہ آئے قیدی سنیے گا کھلولی پڑ گئی مجمع میں وہ آئے قیدی حال ایسا نہ خدا جس میں دکھائے قیدی سر جھکائے ہوئے ہر چند ستائے قیدی علمِ عزتِ اسلام اٹھائے قیدی علمِ عزتِ اسلام اٹھائے قیدی سر شہیدوں کے لیے آتے تھے قرآن کی شان سر شہیدوں کے لیے آتے تھے قرآن کی شان اور بچے بچے میں عصیروں کے مسلمان کی شان کوفے کا بضا ہے یہ دو طرح کے تھے مسلمان سر منظر عام دو طرح کے تھے مسلمان سر منظر عام ایک پر اسلام کو ناز ایک سے بدنام اسلام ایک پر اسلام کو ناز ایک سے بدنام اسلام بین بین ان میں سے کچھ وقت کے بدبخت غلام الغرف کوفہ کا بازار تھا عبرت کا مقام پہرے ہرچند حکومت کے بیانوں پر تھے پہرے ہرچند حکومت کے بیانوں پر تھے دل سے نکلے ہوئے الفاظ زبانوں پر تھے کوئی کہتا تھا کوئی کہتا تھا حکومت سے لڑائی نہیں ٹھیک کوئی کہتا تھا شریفوں پہ یہ حملے ہے رکیق کوئی کہتا تھا بھلا کون ہو ایسوں کا شریف کوئی کہتا تھا کہ محتاج ہیں دے دو انہیں بھی کوئی کہتا تھا کہ مہتاج ہاں دے دوئی نہ بھی کوئی کہتا تھا کہ سمجھا نہ زمانہ ان کو کوئی کہتا تھا کہ سمجھا نہ زمانہ ان کو کوئی پتھر کا بناتا تھا نشانہ بس 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 اسی اسی قسم کے بس اسی قسم کے لوگوں سے پتا تھا بازار نرم دل گنتی کے نرم دل گنتی کے اور سخت دلوں کی بھرمار جتنے مو اتنی ہی باتوں میں عجب چیخ پکار شورِ قرنہ و دہل لفکریوں کی للکار دلِ ہندرد میں جذبہ جو اُبھر آتا تھا شور اور روبِ حکومت سے دبا جاتا تھا دیجئے ٹرننگ پوائنٹ فتح کے فتح کے فتح کے نشے میں آگے جو بڑھا مجمعیام فتح کے نشے میں آگے جو بڑھا مجمعیام خورمیں پھینکے گئے بیچاروں پہ خیرات کے نام خورمیں پھینکے گئے بیچاروں پہ خیرات کے نام بھوکے پیاسوں کی زبا پر وہیں آیا یہ کلام بھوکے پیاسوں کی زبا پر وہیں آیا یہ کلام لوگوں لوگوں ہم آلِ محمد پہ تصدق ہے حرام لوگوں ہم آلِ محمد پہ تصدق ہے حرام پھر تو پھر تو مجمعیہ کا عجب رنگ نظر آتا تھا سنیے گا شہزادی زینب پہ خطبہ تاریخ میں وجود ہے انہی الفاظ میں منظوم ہیں یہاں پہ بازارِ کوفہ میں پھر تو مجمعیہ کا عجب رنگ نظر آتا تھا شور بیتا بھی یہ گریہ سے بہا جاتا تھا دخترِ حیدرِ کررار کو بس آگیا جوش باو محل شان خطابت سے ندادی خاموش چھایا سنناٹا چھایا سنناٹا بنا مجمعی کوفہ ہمہ گوش کان لوگوں کے کھڑے ہو گئے آنے لگا ہوش اور ہی رنگ تھا اس طرز سخن میں گویا اور ہی رنگ تھا اس طرز سخن میں گویا تھی زبا باپ کی بیٹی کے دہن میں گویا تھی زبا باپ کی بیٹی کے دہن میں گویا پر اثر خطبے کا تھا مختصرا یہ مطلب ہم زیبا ہے اسی کے لیے جو سب کا ہے رب بہرِ سلوات ہوئے ہیں میرے جتشاہِ عرب ان کی اطرت کا بھی مخصوص وہی ہے منسب اہلِ کوفا ہمیں اب دیکھ کے کیا روتے ہو ارے داغ مشکل سے جھتے گا جسے اب دھوتے ہو لانڈیوں کی طرح آتی ہے خوش آمد تم کو قسمیں کھا کھا کے پلٹ جاتے ہو وعدہ شکنوں ارے بٹھ کے تاغے کو جو خود توڑ دے وہ عورت ہو ارے بٹھ کے تاغے کو جو خود توڑ دے وہ عورت ہو فرق سے باطنوں ظاہر کے بنے کیا ہو سنو سنو جھنڈ گھورے پہ درختوں کا جو اگ جاتا ہے یا وہ چاندی کا ملمہ جو اتر جاتا ہے اپنے 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 زخموں کے طبیبوں سے یہ جھوٹے وادے ارے کام وہ تم نے کیا ہے کہ فلک ٹوٹ پڑے ارے ہم پر یہ ظلم و ستم ہم سے ہدایت پا کے ارے بوجھ وہ تم نے اٹھایا ہے کہ سر تو نہ دے ارے ہاتھ آئی ہوئی ایمان کی دولت کھوئی ارے آج تم روئے تو عشقوں نے بھی عزت کھوئی کوفیاں 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 تم کو نائم عشقوں کا رکنا ہو نصیب اس طرح مکر کے پتلوں کبھی رونا ہے عجیب دیکھنا رنگ جلائے گا بھی خون غریب انتقام اس کا سمجھتے رہو ہر وقت قریب وقت قبضے سے نکلتا نہیں اس قدرت کے ارے سمجھے بوجھے ہوئے ہوتے ہیں سبب محلت کے سمجھے بوجھے ہوئے ہوتے ہیں سبب محلت کے کیا یہ محلت بھی کیا یہ محلت بھی کہ دینا ہے تمہیں اس کو جواب جس کے قبضے میں ہر وقت جہنم کا عذاب آسمان آسمان خون جو برسائے تو کیا اس کے عجاب قاتلوں اپنے پیمبر سے بھی آیا نہ ہجاب ارے کون تھا کون تھا جس کا کئیوں لاکھ کا گھر خات کیا ارے کلمہ پڑھ کر کے کہو کس کا جگر چاپ کیا 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 اسی کے لیے تھا سیدہ شبان جینا کیا اسی کے لیے تھا سیدہ شبان جینا سر تماشے کے لیے آئے سرینوں کے سنا کیا 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 یہی عزت نام اسے پیمبر تھی یہاں ارے آہ بازار کہاں اترت اتحار کہاں ارے 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 دیکھتے جس سے وہی تارے نظر کاتھ لیا دیکھتے جس سے وہی تارے نظر کاتھ لیا اپنے ہی دین کے سردار کا سر کاتھ لیا آقبت آقبت تم نے بگاڑی ہے تو کیا ہاتھ آیا ہم رہے اپنی جگہ جو بھی ہوا خوب ہوا ہشر میں ہوگے تم اس سے بھی زیادہ رسوا خون برباد میں جائے گا میرے بھائی کا ارے بچ کے جاؤگے کہاں کہہ رہ خدا رہ ہمیں ہے اور ابن مرجانہ کا ہشر اس کی کمیگاہ ہمیں ہے ابن مرجانہ کا ہشر اس کی کمیگاہ ہمیں ہے لائق حمد ہے جس نے ہمیں عزت بخشی کیا بتدریج فضیلت فضیلت بخشی کیا بتدریج فضیلت فضیلت بخشی ارے چھاٹ کر ہمیں سے اول کو رسالت بخشی چھاٹ ہم میں سے اول کو رسالت بخشی اور آخر کو یہ بشان شہادت بخشی ہو سوا ان کے مراتب یہ دعا کافی ہے ہم کو یہ فقر ہے کافی کہ خدا کافی لہ خدا خرشید خطابت کی کرن کیا کہنا کہنی خطابت خرشید کی کیا کہنا کیا کہنا کھل اٹھا پھر سے شہادت کا چمن کیا کہنا مطمئن قلب گرفتار مہن کیا کہنا مطمئن قلب گرفتار مہن کیا کہنا اور مستقل عظم برادر کی بہن کیا کہنا غرق غرق دریائے خجالت میں شقی ہونے لگے اور وقت پر بات کہی ایسی کہ دل رونے لگے توجہ بن سنیے گا حضور ملحظہ وقت پر بات کہی ایسی کہ دل رونے لگے توجہ حکمتِ بادشاہِ کربو بلا دیکھتے جاؤ حکمتِ بادشاہِ کربو بلا دیکھتے جاؤ عورتوں بچوں کو کیوں ساتھ لیا دیکھتے جاؤ عورتوں بچوں کو کیوں ساتھ لیا دیکھتے جاؤ ارے دل سے اٹھتی ہوئی آنچوں کی فضا دیکھتے جاؤ اتر یوں بنتا ہے خونِ شہدہ دیکھتے جاؤ اتر یوں بنتا ہے خونِ شہدہ دیکھتے جاؤ تھی عجب سیئے مسلسل یہ نبی زادوں کی تھی عجب سیئے مسلسل یہ نبی زادوں کی پڑ گئے آنکھوں پہ پردے ستمی جا دوں پایا بازار میں کیا لے کے جو دربار چلے پایا بازار میں کیا لے کے جو دربار چلے اپنے ہی سر پہ لئی تان کے تلوار چلے حق نمائی کے لیے حق کا جو حقدار چلے حق نمائی کے لیے حق کا جو حقدار چلے اس پر ممکن نہیں وحشت کا کوئی بار چلے اس پر ممکن نہیں وحشت کا کوئی بار چلے ارے قید میں بھی وہ جمیدھاگ گرفتاروں کی قید میں بھی وہ جمیدھاگ گرفتاروں کی اور بیڑیاں کھڑکیں تو جھنکار تھی تلواروں کی قید میں رکھ کے انہیں فکر میں تھا ابن زیاد قید میں رکھ کے انہیں فکر میں تھا ابن زیاد قتل کر ڈالے کے بھر جائے ستم کی بنیاد شان کے شان کے قصر امارس سے چلا اور فساد آ گیا حکم یہاں بھیج دو حق زندہ آباد آ گیا حکم یہاں بھیج دو حق زندہ آباد درد مندی میں ادھر درد کا سامان بڑھا اس طرف اور بھی تبلیغ کا میدان بڑھا لے کے آباد مقاموں سے چلے بانی شر لے کے آباد مقاموں سے چلے بانی شر تاکہ پر جائے سیروں پہ زمانے کی نظر حق اسے کہتے ہیں ہوتا گیا برعکس اثر حق اسے کہتے ہیں ہوتا گیا برعکس اثر بستیاں کم تھیں جہاں چین سے اترا لشکر دیکھ کر ظالم و مظلوم کو حیران ہوئے دیکھ کر ظالم و مظلوم کو حیران ہوئے جو مسلمان نہ تھے لڑک مسلمان ہیں دے راستہ کا انقلاب ہے شیرزو شیرزو موسلو تکریت ہماتو حرران یہ ان بستیوں کے نام ہیں جو کوفے سے شام کے راستے میں پڑی تھے شیرزو موسلو تکریت ہماتو حرران ہمسو سیبور دکھاتے رہے عیسار کی شان ان مقامات کے لوگوں میں جو غیرت کی تھی آن سن کے تھررا ہی گئے آل محمد کا بیان جذبہ خوفت ستمگر کو اُبھرنے نہ دیا جذبہ خوفت ستمگر کو اُبھرنے نہ دیا جان پر کھیل کے لشکر کو اُترنے نہ دیا اور دیرے راہیم میں اُترنے بھی جو پایا لشکر تاریخ ہے حضور دیرے راہیم میں دیکھا نورِ سرِ شبیر کا اِجازے اثر دیکھا نورِ سرِ شبیر کا اِجازے اثر ارے کلمہ پڑھ لیا راہیم نے وہیں سر لے کر کلمہ پڑھ لیا راہب نے وہیں سر لے کر آیا دیوار پہ ایک ہاتھ سے لکھا یہ نظر بیت نہیں حضور راہب کا شیر ہے منظوم ہے یہاں پہ بیت نہیں ہے آیا دیوار پہ ایک ہاتھ سے لکھا یہ نظر قتل شبیر ہے قرآن سے ادا و قاتل جدہ شبیر ہے قرآن سے ادا و قاتل جدہ شبیر سے امید شفاعت قاتل جدہ شبیر سے امید شفاعت قاتل شام میں شام میں صبح کوئی ایسی نہ لائی ہوگی انتقام اہد و بدر کے جذبے کی خوشی ہو کے پامال وہاں آئی تھی اولاد نبی تھی جہاں رسم علی پر سر ممبر گالی تھی جہاں رسم علی پر سر ممبر گالی شوق انعام دکھاتا ہوا آیا لشکر شوق انعام دکھاتا ہوا آیا لشکر اور فتح کا شور مچاتا ہوا آیا لشکر فتح کا شور مچاتا ہوا آیا لشکر دیکھا سجاد نے دشنام کے کوئی کرتا ہے بار بازار شام بس حضور میں آگے اپنی منزل پہ بازار شام سے دربار شام جہاں پہ تاریخ کی پہلی مجلس حسین برپا ہوئی تھی جس کا فرش مسجد امبیم بچھا ہوا تھا اور جس کے سامین جہلا عمال علماء قطال سفرہ شامی کوفی رئی مصری رومی اور جس کا ذاکر ایک بیمار ہمارا آپ کا چوتھا امام بس وہ خطبہ اور اسے کے ساتھ مرسیہ ختم دیکھا سجاد نے دشنام کے کوئی کرتا ہے بار بولٹھا قافلہ آل نبی کا سالار شیخ قرآن جو پڑھنے کا تجھے ہو اقرار یاد کر آئے تطہیر و مودت اکبار ارے جن کا یہ ذکر ہے وہ تاہر و قربہ ہم ہیں ارے جن کا یہ ذکر ہے وہ تاہر و قربہ ہم ہیں یہ سمجھ لے تو سمجھ جائے گا پھر کیا ہم ہیں دیکھو 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 تعلیم گرفتار سلاسل دیکھو دیکھو تعلیم گرفتار سلاسل دیکھو ارے اس مصیبت میں امامت کی یہ منزل دیکھو آنکھ پائی ہے تو یہ نور بھرا دل دیکھو ارے دوبنے والوں کہاں جاتے ہو ساحل دیکھو سلسلہ ظلم سے حجت کا مکمل دیکھو سلسلہ ظلم سے حجت کا مکمل یہ ہے آج سامان شفاعت کا مکمل یہ ہے سامنا سامنا اب سر دربار تھا اس حاکم کا کوئی بھی جس کی نگاہوں میں نہ تھا اپنے سبا مذہتہ جس کے لیے قول نبی حکم خدا خون میں جس کے تھی حل دشمنی آل عبا جبر اور مکر کی لائی ہوئی شامت سر پر جبر اور مکر کی لائی ہوئی شامت سر پر اور پاک قرآن پہ دستار خلافت سر پر پاک قرآن پہ دستار خلافت سر پر خود سری خود سری تر رہے تاجے ستموں کی استداد خود سری تر رہے تاجے ستموں کی استداد زوم میں سربہ فلک دور یزیدی کا فساد چشم حاکم کے اشارے پہ ہزاروں جلاد بیت سنیے گا یاد رکھئے گا چشم حاکم کے اشارے پہ ہزاروں جلاد ایسے ماحول میں آتی ہے نبی کی اولاد ایسے ماحول میں آتی ہے نبی کی اولاد حق کشی بولی سنیے گا حق کشی بولی حکومت کے گنہگار آئے حق کشی بولی حکومت کے گنہگار آئے مرضی حق نتہا میرے خریدار آئے مرضی حق نے کہا میرے خریدار آئے بیڑیاں تھامے امامیں تو جہاں آتا ہے جھیلتا سختی مرضی حق کشی بولی مرضی حق کشی بولی مرضی حق کشی بولی تشت میں پیش ہوا فرق حسین ابن علی ساتھ ساتھ بہال پریشاں حرم سپت نبی اور اسی جا پہ کہیں روح رسول عربی کیا میں پوچھوں وہ کہاں بزمہ ستمگار میں تھی کیا میں پوچھوں وہ کہاں بزمہ ستمگار میں تھی تختے میخار پہ یا ایترتے اتحار میں تھی آئین اسی وقت آئین اسی وقت کہ جب ہائے ستم وائے غزب کرتا تھا کوئی سکینہ تو کنیزی میں پلت اور سہمی بچی کی افریاد بسد رنجو تاک یا ستھام کے دامان جناب زائین خوبی اممہ یہ نئی اور مصیبت آئی خوبی اممہ یہ نئی اور مصیبت آئی اب اب یتیمی میں کنیزی کی بھی نہ بتائی عبر کی طرح سے عبر کی طرح سے چھایا تھا زلالت کا غبار عبر کی طرح سے چھایا تھا زلالت کا غبار شامیوں اور سفیروں کی قطاروں پہ قطار توکتا کون بجز آل رسول مختار ہل گیا خطبہ زینب سیزیدی دربار کر کے پھر راہنمائی کا اشارہ چمکی کر کے پھر راہنمائی پھر راہنمائی کا اشارہ چمکی اور برق جو کوفے میں چمکی تھی دوبارہ چمکی انقلاب اتنا اہم آتا ہے آتے آتے انقلاب اتنا اہم آتا ہے آتے آتے عادتیں بگڑی ہوئی جاتی ہیں جاتے جاتے راہ حق بہکے ہوئے پاتے ہیں پاتے پاتے اور رنگ خونے شہدہ لاتا ہے لاتے لاتے کتنا حاکم مہدم خلق خدا جان گئی اب مو کیوں کھائی کہ دربار کی سر چھان گئی ناس تھا ناس تھا اپنی شقاوت پہ لئینوں کو مگر بس اڑا گئے میں منزل پہ آپ کی ذہمت تمام ناس تھا اپنی شقاوت پہ لئینوں کو مگر رنگ آہستہ بدلتا ہوا آتا تھا نظر جم چلا عام دلوں میں یہ اسیروں کا اثر جیسے گہنائے ہوئے چاند کا چرچہ گھر گھر جو نکل سکتی تھی اس رنگ میں خوبی نکلی اور چاندنی رنگ کے بھی تاثیر میں دوبی دلِ تاریخ حکومت کی بھی رنگت بدلی کم سے کم لہجہ و الفاظ کی صورت بدلی توجہ حضور بس خاتم کیا میں نے کم سے کم کم سے کم لہجہ و الفاظ کی صورت بدلی پھر اسیر آئے تو دربار کی حالت بدلی حاکم شام کی نرمی سے رعونت بدلی چاہتا تھا جو مٹا جاتا ہے وہ نام چلے ارے ظلم بیکار ہوا مکر ہی سے کام چلے ظلم بیکار ہوا مکر ہی سے کام چلے پھر اسی مکر کے حیجان میں آیا یہ خیال ایک دربار ہو مسجد میں بسجا ہو جلال جمع ہو حاکم و محکوم و رعایہ عمال ساکھ ہو پھر سے ہو قائم جو ہے مائل بزوال بہر مددہی حاکم فسحا بھی آئیں بہر مددہی حاکم فسحا بھی آئیں اور مدہ سننے کو اسیران بلہ بھی آئیں انہ تینہ ذہن نشین رہے حضور انہ تینہ ذہن نشین رہے حضور ہمارا آپ کا بیمار امام بچ گیا اللہ کا وعدہ ہے اے رسول تم خوربانی دو ہم تمہاری نسل کو زندہ رکھیں ایک دربار ہو مسجد مبسج جاؤ جلال مدہ سننے کو اسیران بلہ بھی آئیں ترجو سرے ممبر ہوا دربار میں جس کا اظہار ترجو دیکھیں جنگینیزم اور جوبلینیزم یہ آج کی ایجاد نہیں ہے یہ بنی امیہ کی ایجاد ہے بہت پرانی سرے ممبر ہوا دربار میں جس کا اظہار موسی محکوم کے نکلا دل حاکم کا غبار آہا 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 سفیان کی وہ تعریف آہ 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 سفیان کی وہ تعریف وہ اس کی تقرار اور مذہمت کی وہ اولاد نبی پر بہچار اور مذہمت کی وہ اولاد نبی پر بہچار لفظیں اپنی تھیں خیال اپنے گمان اپنے تھے لفظیں اپنی تھیں خیال اپنے گمان اپنے تھے کہتے سنتے رہے مو اپنے تھے کان اپنے تھے کہتے سنتے رہے مو اپنے تھے کان اپنے تھے جب بہت دیر ہوئی سید سجاد اٹھے تاریخ حضور جب بہت دیر ہوئی سید سجاد اٹھے ازن مطلوب تھا اظہار صداقت کے لئے ازن مطلوب تھا اظہار صداقت کے لئے تالنا جاہا جو حاکم نے تراش فقرے تالنا چاہا جو حاکم نے تراش فقرے لوگ کرنے لگے اسرار اجازت دے دے کیا کہہ سکتے ہیں ان کی بھی کرامت دیکھیں آج ہم آل محمد کی خطابت دیکھیں کیا یہ کہہ سکتے ہیں روحِ مرسیہ پیش کر رہا ہوں حضور جلائے دعو بن روحِ مرسیہ کیا یہ کہہ سکتے ہیں ان کی بھی خطابت دیکھیں ان کی بھی کرامت دیکھیں آج آج ہم آل محمد کی خطابت دیکھیں جس کا ممبر تھا وہ آخر سر ممبر آیا جس کا ممبر آل آل ممبر